بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی ڈرگز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر لیں گولڈن پرل بیوٹی کریم کو کسی بھی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سالوں سے یہ مارکٹ میں ہے اور اس کی جو ہے کوالیٹی بہت زبردست ہے رنگ گورا کرنے کے لیے یہ بہت زبردست وائٹننگ کریم ہے اب اس کی جو نیو پیکیجنگ ہے وہ مارکٹ میں انٹرڈیوز کروائی گئی ہے اس کی نیو پیکیجنگ کے جو باکس ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو آپ اس کے بھی تھروں جو ہے وہ گولڈ وین کر سکتے ہو کیونکہ اپنے سیمپل اپنا نام اور اپنا سین ایسی نمبر اور اڈریس جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے لیکھ کر پروڈکٹ جو ہے وہ کوالیٹی سیم ہے انسائیڈ جو کریم ہے وہ سیم ہے پہلے والی کریم اور اس کریم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ چینج کر دی گئی ہے گولڈن پرل کی جو پہلی والی وہ راؤنڈ شیپ میں تھی اس پر امبوز رہا ہوا تھا گولڈن پرل بیوٹی کریم اولی جو ہے اس کی اوپر سٹیکر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو تھوڑی سی اٹریکٹیو اس کو لک دیا گیا ہے اگر آپ کچھ دنوں میں اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے اور آپ کسی اچھی وائٹننگ کریم کی تلاش میں تو گولڈن پرل کریم جو وہ بہت زبردست ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گولڈن پرل کو کانٹینیوسلی جو یوز کرنے سے آپ کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی آپ نے یہ جو کریمیں ہیں جتنی بھی جو تیزی سے رنگ گورا کرتی ہیں ان کو کبھی بھی ریگولر یوز نہیں کرنا ایسا نہیں کہ آپ نے پوری زندگی یوز کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کا کمپلیکشن صحیح ہو گیا جو آپ کو ڈیزائیڈ کمپلیکشن چاہیے تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا اس کے بعد آپ جو ہیں وہ شفٹ کر جائے میڈیکیٹڈ سکن وائٹننگ کریم کی طرف آپ دیکھتے ہو کہ میں نے جو ہے اس میں سے ہاف جو ہے وہ جو وائٹننگ کریم ہے وہ نکال لیا اور اس کو دوسری باکس میں ڈال کر اس میں اس کا جو ہے گولڈن پرل وائٹننگ کریم کا اس سیرم جو ہے وہ ایڈ کیا ہے آپ کو اس سے اور جلد ریزائیڈ مل جائے گا لیکن بات یہی ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر یوز نہیں کرنا ورنہ آپ کی سکن ڈیمیج ہو جائے گی آپ جب سورج کی روشنی میں جاؤ گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کر آپ اس کو کانٹینیوس لی یوز کرتے ہو اس کے ریگولر یوز سے ٹو ویکس آپ یوز کرو گے آپ کی کمپلیکشن ایک دم برائٹن اپ ہو جائے گی لائٹن اپ ہو جائے گی اور آپ کے بہت اچھا سکن آپ کو فیل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے کوئی بھی میڈیگیٹڈ کریم جو فیئر اینڈ پینک کریم ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ 30 گرام کی ہوتی ہے اس کے پرائز 220 روپیز ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے یہ کریم بہت زیادہ گریسی ہوتی ہے اس کے اوپر آئل ہوتا ہے تو جو نومل سکرین والے ہیں وہ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن آئلی سکن اور ایکنی پرون سکرین والے اس کو ویڈیو کیئر لگائیں گے بیٹر ریزلٹ کے لیے آپ کو گولڈن پرل کا جو وائٹننگ سیرم ہے یہ کاسمیٹک شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے یہ 5 ایمل کا ہوتا ہے یہ 120 روپیز کا ہوتا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہاف کریم کو آپ نے کسی بھی باکس میں ایمٹی جار میں نکال لینا ہے جو ایر ٹائیڈ ہوگا اور آپ نے اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون اگر آپ کریم لے رہے ہو تو اس میں ون ٹیبل سپون ہی آپ سیرم کا جو ہے وہ مکس کر لوگے اور دین آپ نے رات کو اسے اپنے فیس پر لگانا ہے بلکل میک اپ ریموو کر کے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے سیرم اور جو کریم آپ نے مکس کی ہوگی مکسٹر اس کو اپنے فیس پر ڈاٹیڈ فارم میں لگا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو سیرم ہے یہ بلکل لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور جب آپ اس کو کریم میں مکس کر کے رکھ لوگے باکس میں تو دین آپ اس کو ایزلی اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو ہے ہاف سے تھوڑی کم کریم جو ہے ون فورت کریم لے کر اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون سیرم ایڈ کر کے مکس کر کے اس کے دوسری ایمٹی جو اول پیکیجنگ والا باکس تھا اس میں اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کو میں مو دھوگنے کے بعد جو ہے اپنے فیس پر اچھے طریقے سے ڈاٹیڈ فارم میں نیک اور فیس پر اپلائے کر لیتی ہوں اور مارننگ میں چاہاں اچھے فیس واش سے فیس واش کر لیتی ہوں آپ نے اس کو ریگلر یوز نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یوز کر رہا ہے اور آپ کی جو سکین ہے وہ کمپلیکشن بیٹر ہو گئی ہے آپ کو ریزائیڈ کمپلیکشن مل گئی ہے دین اس کے بعد آپ نے کوئی میڈیگیٹڈ کریم لینی ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے میڈیگیٹڈ وائننگ کریم بھی یہی ہے کہ آپ کو جو لگے کہ آپ کو ریزائیڈ بیٹر مل گیا ہے اس کے بعد آپ نے گیپ کے ساتھ یوز کرنی ہے ایک دن چھوڑ کر ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ اس طرح ہوگا کہ آپ کے سکن کسی بھی پرادکٹ کی اڈکٹڈ نہیں ہوگی اور آپ کے سکن ڈیمج نہیں کرے گی ہمیشہ ٹونر فیس واش کرنے کے بعد لازمی لگایا کریں کیونکہ ٹونر جب آپ یوز کرتے ہو تو آپ کے پورس اسے کلوز ہو جاتے ہیں دن آپ نے اپنی نائٹ کریم لگانی ہے یہ ڈے کریم بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس کا ریزرٹ جو بہت زبردست ہے یہ کریم جو کلیم یہ کرتی ہے کہ یہ آپ کے کیل چھائیاں جھوریاں داگ دھبے اور آنکھوں کے ہلکوں کو بھی ساف کرتی ہے لیکن مجھے اس طرح کا اس سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ الحمدلہ سے میرا جو فیس ہے وہ ساف ہے مطلب کوئی دانے وغیرہ نہیں ہیں الحمدلہ سے لیکن میری آئیلی سکن ہے تو میں ویڈیو کیئر جو یہ کریم یوز کرتی ہوں اس کریم کو یوز کرنے کے بعد آپ کیچن میں مجھ جائیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ آئیل ہوتی ہے اور مزید آئیل آجے گا تو آپ کو ایکنی پرابلم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو فیر اینڈ پینک کریم بھی دکھا رہی ہوں یہ بھی میں یوز کرتی ہوں آلٹرنیٹیو ڈیز پر مطلب اگر دو دن میں نے گولڈن پر لگائی ہے تو ویک میں ٹو ٹائمز جو ہے وہ میں فیر اینڈ پینک کریم لگا لیتی ہوں تھا کہ جو میری کمپلیکشن ہے وہ مینٹین رہے اور میری جو سکن ہے وہ ڈیمیج بھی نہ کریں یہ سکس نائنٹی روپیز کی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے یہ میڈیکیٹڈ سکن وائٹننگ کریم ہے میں نے اس پہ بھی ریویو شیئر کیا ہے دسکرپشن باکس میں لنک ہے لازمی چیک آؤٹ کریے گا گولڈن پرل کی جو کریم ہے اس کی جو شیل ف لائف ہوتی ہے یہ تھری ایرز ہوتی ہے اور ایک باکس جو آپ کا تھری ٹو فور منس آسانی سے چل جاتا ہے اگر آپ صرف فیس اور نیک پر لگا رہے ہو اور مطلب ویک میں ٹو ٹائمز اس کو ٹرائے کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے میڈیکیٹڈ سکن وائٹننگ کریم یوز کر رہے ہو آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے ڈاکٹر راشیل کی وائٹامین سی فیس کریم بھی یوز کی تھی یہ میں نے پوری کٹ پر چیز کی تھی لیکن مجھے اس سے اتنا خاص ریزلٹ نہیں ملا اس کریم سے کیونکہ یہ بہت زیادہ گریسی ہے اور میری سکن جو ہے وہ آلریڈی آئیلی ہے اور اس کریم کو لگانے کے بعد بہت زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے اس کریم پہ یہ بلکل منشن نہیں ہے کہ یہ ڈے کریم ہے یہ نائٹ کریم ہے لیکن یہ آئیلی سکن والوں کے لیے بہت زیادہ آئیلی ہے جیسے آپ رات کو فیس واش کرنے کے بعد اس کریم کو لگا دو تو موہ جو ہے وہ چپ چپ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مجھے اس سے خاص کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی نہ ہی سکن برائٹن اپ ہوئی ہے نہ ہی جو ہے میرے چیک پہ ایک ایکنی مارک تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا تو یہ کریم میرے لئے بلکل یوز لیس ہے اب میں سمپل اس کو اپنے ہینز یا فیڈ پر اپلائے کر لیتی ہوں ڈاکٹر رشیل وائٹامین سی کٹ جو ہے اس میں ٹوٹل چار پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کا فیس سیرم بھی بہت اچھا ہے آئی سیرم بھی صحیح ہے لیکن اسے ڈار سرکس اتنے آسانی سے نہیں جاتے لیکن فیس کریم جو ہے میرے لئے اتنی کارامت ثابت نہیں ہوئی ہے اس لئے میں اس کو اب بہت کام یوز کرتی ہوں فیر ان پینک کریم جو ہے یہ بہت اچھی مرڈی ارڈڈ کریم ہے یہ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو گلو دیتی ہے آپ کی سکن کو موائسٹر بھی پروائیڈ کرتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ لائٹن اپ ہو جاتی ہے اس کے ریگولر یوز سے ٹونر کے بعد ہمیشہ جو ہے وائٹمین سی کا سیرم یا جو بھی سیرم آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ لازمی لگایا کریں اور دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی سکن وائٹننگ کریم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ لگائیں اپنی سکن کی جو ایک روٹین بنا لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ رنکلز فری رہے گی یہ اتنی جلدی آپ کے فیس پر جھوریاں نہیں پڑیں گے اور آپ کا سکن بھی جو وہ برائٹن اپ کرے گا لائٹن اپ ہو جائے گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے گی پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں اور کچھ ایسی سکن کیا روٹین ہوتی ہے جو آپ نے لازمی فالو کرنی ہوتی ہے ٹونر کو اپنی سکن کیا روٹین کا حصہ بنا لیں ٹونر کے بعد آپ سیرم لازمی لگائے کریں بے شک آپ کی سکن آئیلی ہے درائی ہے کمبینیشن سکین ہے یا اکنی پرون سکین ہے جو بھی سیرم آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ لازمی لگائیں دین اس کے بعد آپ کوئی بھی نائٹ کریم لگا سکتے ہو بے شک وہ فیر این پنک کریم ہے یا پھر گولڈن پرل یا جو بھی وائٹن اپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ ٹرائے کر سکتے ہو لیکن میک شور کہ آپ جو وائٹن اپ کو یوز کرے ہو اس کو اپنی سکن کا جو ہے اڈکٹیڈ مت کریں ورنہ یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے ہمیشہ الٹرنیٹیو ڈیز پر یہ یوز کریں تھوڑے گیپس کے ساتھ یوز کریں تو آپ کی جو جلد ہے وہ بھی سانس لے سکیں اور آپ کی جلد جو ہے ان ساری چیزوں کی عادی نہ ہو جائے گولڈن پرل کو آپ اگر دو ہفتے ریگولر یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو رنگ ہے وہ نکھر جائے گا اور آپ کی جو کمپلیکشن ہے وہ گوری ہو جائے گی اور دو ہفتے کے بعد جو ہے آپ نے اپنی کوئی میڈیگیٹڈ سکن وائٹننگ کریم یوز کرنا سٹارٹ کر دینی اور گولڈن پرل کو صرف ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کمپلیکشن ہے جو وائٹن ہوئی ہے اور لائٹن ہوئی ہے وہ مینٹین رہے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو لازمی ہٹ کر لیں اس طرح میں جب بھی نیو ویڈیو پوسٹ کروں گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا تینکیو سو مچ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ